کر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ کتب کے نور نظر رہے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے ناظرین ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزانِ شعبی جو ہے پاک پتن شریف میں کہی جا رہی ہے اور یہ نورانی روحانی مناظر جو پوری دنیا میں رہنے والے ایر وائی کیو ٹی وی دیکھنے والے ایر وائی کیو ٹی وی کی سکین پر دیکھ رہے ہیں محمد عثمان غریفریدی نے کیا ہی خوبصورت کلام کہا چونکہ حضرت بابا صاحب جو ہے سیدن عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ نو کی اولاد میں ہیں تو کیوں نہ ہوں پھر معتبر گنجے شکر کیوں نہ ہوں پھر معتبر گنجے شکر جب ہیں اولاد عمر گنجے شکر جب ہیں اولاد عمر گنجے شکر آپ کو کہتے ہیں زہد الانبیاء چشت کے اے تاجور گنجے شکر چشت کے اے تاجور گنجے شکر خواجہِ اجمیر و قطب الدین کے آپ منظورِ نظر گنجے شکر آپ منظورِ نظر گنجے شکر میرے دل میں بھی اجالہ کیجئے اے ولایت کے قمر گنجے شکر اے ولایت کے قمر گنجے شکر ہو نظام الدین یا سابر پیا ہو نظام الدین یا سابر پیا چاہتے ہیں ایک نظر گنجے شکر چاہتے ہیں ایک نظر گنجے شکر خلد میں لے جائیں گے مجھ کو غنیم ہاتھ میرا تھام کر گنجے شکر ہاتھ میرا تھام کر گنجے شکر یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جتنے لوگ جا نہیں سکے اس سال عرصے پاک پر ان کی تمنہ ضرور ہوگی لیکن الحمدللہ ائر وائی کیو ٹی وی نے ان لوگ کی ان تمنہوں ان عرضوں کو اس طرح پورا کیا کہ اسکرین پر اور اس کے وہ نورانی روحانی مناظر دکھائے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ظاہرین بابا فریددین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں خراجِ عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں اور اس سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے اور ہر جمعرات کو بطور خاص بڑی خوبصورت محفل ہوا کرتی ہے وہاں پر اور بطور خاص ان ایام میں عراس جب ہوتے ہیں اور اس سے مبارک جب ہوتا ہے تو پھر تو سبحان اللہ ہر یہ چلتے ہیں محمد وسیم وسیع کی جانب اور اس سے پہلے کہ ہم محمد وسیم وسیع کی جانب جائیں یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ ہم ساہی وال سے یعنی پاک پتن شریف سے بابا صاحب کی دربار سے بھی ہم کنیکٹ ہیں اور قاری محمد یونس قادری صاحب ممتاز عالم دین اور ممتاز نقیب محفل اور اس وقت الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مناظر دکھائے جا رہے ہیں ایروائی کیو ٹی وی پر یہ پوری دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں اور قاری محمد یونس قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی قاری صاحب ہم آپ کی جانب باتیں ہیں کیا کہیے گا اس وقت کیا مناظر ہیں وہاں کے اور آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں یقیناً آپ کی آنکھوں پر بھی ہمیں رشت کار آ رہا ہے کہ جناب وہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم صرف اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بنفس نفیس دیکھ رہے ہیں کیا کہیے گا کون کون نظرات موجود ہیں رئیس وی بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھے تو وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب مہشتی دروازہ جب اپن ہوا تھا تو آپ بھی میرے ساتھ ہیں سبحان اللہ آج آپ کراچی سٹوڈیو میں جلوہ فرمائے ہیں اور میں میرے لئے یہ ازاد ہے میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ارشوں پر چلے گئے ہیں کہ میں درے فرید پر کھنا ہوا اللہ اللہ تو یہ بہت بہت ازاد ہے اور میرے ساتھ کبلا فروغ مہربی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ میرے گنجے شکر ہو کرم کی نظر اللہ اللہ میرے گنجے شکر ہو کرم کی نظر کیونکہ آپ کے ساتھ علماء کا پینل بھی ہے میں یہاں سوال کروں گا آپ اپنے علماء کے پینل سے جوابتہ بسم اللہ بسم اللہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ ایک فرما رہے تھے کہ میرے گنجے شکر ہو کرم کی نظر دیکھیں نا جو نظر ہوتی ہے کبلا رئیس صاحب میں اس کی بابت کچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ہمیت کیا ہے کہ دیکھیں بری نظر جو لگتی ہے بندے کو بری نظر بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے اور بابا فرید کی جب نظر پڑے تو بیڑا پار کر دیتی ہے تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ اپنے پینل سے بوچھئے گا اس نظر کی ہمیت کیا ہے بابا مفتی آسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا گنجے شکر کر دو کرم کی نظر ظاہر ہے بری نظر تو برا کر دیتی ہے لیکن گنجے شکر کی نظر تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے رئیس بھئی شاعر مشرق اقبال نے کہا خیرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں تو اللہ والوں کی نظر بہت بروقت اور برجستہ لے کر آیا اللہ کی نظر کیا بات ہے یہ اللہ والوں کی نظر ہے یہ اللہ والوں کی نظر بندے کے دل کی دنیا کو زیرو زبر کر دیتی ہے یہ اللہ والوں کی نظر ہے جو بندے کو پستیوں سے اٹھاتی ہے اور بلندیوں پہ لے جاتی ہے روجہ سرائیہ پہ لے کے جانے والی یہ اللہ والوں کی نظر ہے اور پھر بابا فردن مسعود گنجے شکر راہم اللہ کی نظر ان کی نظر تو وہ ہے کہ جب اٹھتی ہے تو کسی کو جمال الدین بنا دیتی ہے ان کی نظر جب اٹھتی ہے تو کسی کو نظام الدین بنا دیتی ہے ان کی نظر جب اٹھتی ہے تو کسی کو علاؤ الدین بنا دیتی ہے اور ان کی نظر جب اٹھتی ہے تو کسی کو نصیر الدین بنا دیتی ہے یہ پورے آپ برے سیر پاک و ہند کو دیکھیں یہ سارا برے سیر پاک و ہند آپ کو سلسلہ آلیہ چشتیہ کے چراغوں سے بھرا وہ نظر آئے گا کہ یہاں سلسلہ آلیہ چشتیہ کے چراغ جل رہے ہیں یہ پورا گلستان ہی یہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحم اللہ اور بابا فرید الدین مسود گنجے شکر رحم اللہ یہ ان کی نگاہ کرم کا فیض ہی ہے کہ یہاں جو یہ اسلام پھیلا ہے جو دین کی دعوت پھیلی ہے جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں جو کفر کی شرک کی پستیوں سے تاریکیوں سے نکل کر اسلام کے ایمان کے توحید کے نور میں آئے ہیں یہ بابا فرید الدین جیسے اہلاللہ کی نظر کرم ہی سے تو آئے ہیں تو یہ جو اللہ والوں کی نظر ہے یہ اللہ والوں کی نظر بندے کو خالق کے قریب کرتی ہے یہ اللہ والوں کی نظر جو ہے یہ بندے کی جو پرائیاں ہیں جو رضائل ہیں ان رضائل کو دور کر کے فضائل سے آراستہ کر دیتی ہے وہ کلی کرتے ہیں نا برطن کو تو پہلے کھرچتے ہیں کھرچنے کے بعد پھر اس پہ کلر کیا جاتا ہے کلی کی جاتی ہے تو ایسے یہ اللہ والے بھی ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ یہ پہلے اپنی نگاہ کرم سے اپنی صحبت میں لے کر بندے کو اپنی نگاہ کرم سے اس کے قلوب کو دور کرتے ہیں رضائل سے برائیوں سے پھر اس کی تخلیہ کر دیتے ہیں پھر تحلیہ کر دیتے ہیں یعنی آراستہ کر دیتے ہیں فضائل سے پھر چمکاہ کی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور پھر وہ بندہ جو ان کی نظر کرم جس پہ پڑتی ہے وہ بندہ بھی دوسروں کے لیے منور بن جاتے ہیں قاری صاحب سنے سبحان اللہ قاری صاحب سنیے کہ محفل میں بار بار انہی پر نظر گئی محفل میں بار بار انہی پر نظر گئی ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور ہے جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی جس پر پڑی اسی کے جگر میں اتر گئی نظر کی بات ہو رہی تھی قاری صاحب رئیس بھئی رئیس بھئی کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کراچی سٹوڈیو میں پڑھ رہے ہیں اور در فری سے آپ کو داد مل رہی ہے سبحان اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ مفتش صاحب کی کمال گفتگو تھی جی مفتش صاحب اقبال نے کہا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا جو نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری تھا اللہ کیا بات جی قاری صاحب اور مفتش صاحب میں یہاں قرآن کی بات کرنا چاہوں گا رب کائنات نے اس نظر کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے رب کائنات نے ایمان والوں کو کہا ہے رائے نہ نہ کہو بلکہ محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤ تو کہا کرو یا رسول اللہ ہی انظر حالنا کیونکہ نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کے تقدیر دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ حیدر آباد کراچی سے علی حیدر چوہان صاحب دلوہ فرمائے میں چاہوں گا یہ بھی اپنے حاضری بارگاہ فرید میں بیش کریں سبحان اللہ مانگ تو پے نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دین کو اپنی عید کا ہے تیری دین کو اپنی عید کا ہے سب تجھ کو فرید ورید کہیں سب تجھ کو فرید ورید کہیں دیتے ہیں صدا صابر کلی آباد رہے تیرا پاک پتن یوں بابا تیری بارات سجی یوں بابا تیری بارات سجی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی آگے ہیں علی پیچھے ہیں ولی نبیوں کے نبی بھی تیرے گھر آباد رہے تیرا پاک پتن سغرے کی رنگت حج میری سغرے کی رنگت حج میری ہے نور کے تارے حج میری ہے نور کی تارے حج میری مقدوم نظام پڑے ملے کر مقدوم نظام پڑے ملے کر آباد رہے تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا کیا کہنے کیا کہنے ریز بھی آپ کو لطفہ آرہا ہے کہ نہیں آرہا مجھے بتائیں زبان اللہ زبان اللہ آپ کو زو کہا رہا ہے کیا کہنے کیا کہنے بھئی واقعی صاحب سبحان اللہ اور میں قبلہ رئیس بھئی آپ کی طرف آتا ہوں ہمارے درمیان جناب ندیم فریدی صاحب بھی جلوہ فرما ہے ان کی نات کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اب اپنے پینل سے ہمیں رہنمائیت بسم اللہ جناب ندیم فریدی صاحب من کبت بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرا قائم رہے آستانا خواہ جاگن منجے شکر وہ قدم کی نظر ہوں دیوانا تیرا قائم رہے آستانا جس نے اس در پہ کر کر جھکائی بن گیا وہ محبوب بے الہی دیکھو کلی یر میں جا جان سابر پی یا کو زمانا تیرا قائم رہے آستانا خواہ جاگن منجے شکر وہ قرم کی نظر ہوں دیوانا تیرا قائم رہے آستانا کوئی دنیا میں میرا نہیں ہے مجھ کو دنیا کی پربا نہیں ہے مجھ کو دنیا سے کیا عشق ہے آپ سے پالے ہانا تیرا قائم رہے آستانا میں پریشان ماں چور غم ہوں تعلیم لطف شاہ میں قرم ہوں مجھ پہ بھی سیدی ایک نظر لطف کی مہر مانا تیرا قائم رہے آستانا خواہ جاگن منجے شکر ہو کر رب کی نظر ہوں دیوانا تیرا قائم رہے آستانا شکم ہو تکیہ دینوں کے سہارے چشمیں خواہ جاگو تب کے ہوتارے تم ہو گن جے شکر ہے سکھی تیرا درد یہ سہانا تیرا قائم رہے آستانا خواہ جاگن منجے شکر ہو کر رم کی نظر خواہ جاگن منجے شکر ہو کر رم کی نظر خواہ جاگن منجے شکر ہو کر رم کی نظر ہوں دیوانا کیا کہنے کیا کہنے فریدی صاحب رئیس بھئی کیا کہنے سبحان اللہ رئیس بھئی آپ دیکھیں اس کے اندر بھی نظر کرم کی بات ہی چل رہی تھی اور میں چاہوں گا اس پہ مزید کچھ ہمیں رہنمائی اپنے پینلٹ سے عطا فرمائیں کہ یہ نظر کرم ہے کیا اور اس نظر کے اندر کیا ہے اور نظر جب پڑتی ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے میں چاہوں گا رئیس بھئی کچھ آپ جملے عطا فرما کے اپنے پینلٹ سے کوئی ہمیں موٹی عطا فرمایا بلکل سبحان اللہ سبحان اللہ ہم پیر نصیر الدین نصیر شیح صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالی سے بھی فیض حاصل کرتے چلیں کہ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا وگرنا ہم بھری دنیا میں پہچانے کہا جاتے وگرنا ہم بھری دنیا میں پہچانے کہا جاتے نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ کہاں رکھتے کہاں تھمتے خدا جانے کہا جاتے یہ اللہ والوں کی جو نسبت ہے قاری صاحب نے بڑی پیاری بات گئی ہم آج اللہ والوں کے دامن سے جڑ جائیں تو یقینا ہم مسلمانوں کی وحدت جو ہے دوبارہ اسی طرح ہو سکتی ہے قابل رش جو ہمارا ماضی راہ ہے کیا فرمائے گا مختصرین اس پر ارشاد فرمائے گا یقینا رئیس بھئی اللہ والوں کی یہ شان ہے اور اللہ والوں کو یہ مقام من جانب اللہ عطا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی طرف نظر اگر ڈال دیں اور وہ جیسی نظر ہے اللہ تعالیٰ اس کا اثر اس پر عطا فرماتا ہے اگر وہ پیار بری ہے محبت بری ہے شفقت والی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرماتا ہے کیونکہ یہ ظاہری طور پر تو دو آنکھیں ہماری طرح ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ خاص کمال ہے جس کے لیے فرمایا نا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کل کائنات کو اس کے سامنے یوں فرما دیتا ہے جیسے ہتھیلی پر آئی کا دانہ سبحان اللہ حضور گوش آزم فرماتے ہیں کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کہ میں پوری کائنات کو ایسے ملاحظہ فرماتا ہوں گوئے اپنی ہتھیلی پر آئی کا دانہ تو اللہ رب العالمین ان کی نظر میں یہ کمال عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اگر نظر اٹھائیں تو اللہ رب العالمین انہیں عرش اولا تک اللہ رب العالمین ان کی رسائی عطا فرما دیتا ہے جو کہیں تو اللہ رب العالمین تحت سرات تک کی جو گہرائیاں ہیں ان کے سامنے پیش فرما دیتا ہے مشرق و مغرب ہو شمال و جنوب ہو اللہ رب العالمین کل کائنات کی کوئی شئے ان پر مخفی نہیں فرماتا تو یہ اللہ والوں کی نظر کا کمال لیکن پھر ہمیں کوئی اللہ والے ملے ملے ایسا جسے اللہ رب العالمین یہ مقام عطا فرمائے جسے اس حدیث مبارکہ کے آغاز میں فرمایتا ہے کہ عبدیت اقرب ہوئی اللہ بن نوافل جاہدے کے اس مقام پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے اور اگر ان مقامات سے وہ آرہی ہے اور ان اعزازات سے وہ آرہی ہے تو یقیناً وہ اس سے اگر وابستگی بھی ہے تو اس سے وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے اللہ والوں سے نسبتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا میں آپ سے گزارش کروں گا بہت آخری لمحات ہیں ہماری ٹرانسویشن کے ہم سب کی طرف سے بابا صاحب کی خدمت میں سلام نیاز پیش فرمائے اور آپ جس عقیدت اور محبت کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور آپ سے وہاں کے مناظر کے حوالے سے بھی شخصیات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چونکہ آپ باق قائدہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں اور ایک بہترین نقیب محفل بھی ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم ضرور آپ سے قسم فیض کریں گے میں علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے بہت امدہ انداز میں آپ نے کلام فرمایا اور علامہ سید مفتی زغم لی شاہ صاحب گردیزی صاحب آپ تشریف لائے آپ کی آمد کا بہت شکریہ محمد وسیم وسیع آپ تشریف لائے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم آپ کی آمد کا بہت شکریہ بہت اچھے کلام سنائے اور ابھی یہ نظر کے بارے میں جو کہا ایک شیر اور اقبال کا اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آزمانوں میں واہ واہ ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد انشاءاللہ ہم قاری صاحب کی جانب جائیں گے یعنی پاک پتن شریف جائیں گے اور وہاں سے قاری محمد یونس صاحب ہمارے انشاءاللہ اس کو ایکسٹرو کی طرف لے کر آئیں گے حاضر ہوتے ہیں وقفہ کے بعد جی ناظرین اے کرام آپ کا خیر مقدم ہے در فرید پہ ہم حاضر ہیں اور میں کراچی سٹوڈیو سے رئیس آمد صاحب اور ان کے پورے پینل کا شکریہ دا کرتا ہوں مفتی صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ یہ نظر ہوتی ہے رب کائنات پھر اس کے اندر ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ وہ نور انسان کو اگر وہ مل جائے تو انسان عرش اولا تک دیکھتا ہے لوحے محفوظ تک کا مشہدہ کرتا ہے تحت اس سراء تک دیکھتا ہے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم جب کوفہ کی جامعہ مسجد میں جلوہ فرماتے تو آپ اعلان کر رہے تھے سلونی اممہ شیعتم سلونی اممہ شیعتم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے پوچھو مولا کائنات مولا علی ہر چیز بیان کر دیں گے تو لوگوں نے سوالات کی آپ جواب دیتے گئے جبریل امین کہنے لگے کہ مالک میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں رب نے فرمایا جبریل تو بھی چلا جا جبریل امین بشری شکل میں آئے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے مولا میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیں اس وقت جبریل اے امین کہاں ہے تو مولا کائنات میں اوپر دیکھا نیچے دیکھا دائیں بائیں دیکھا فرمایا سوال کرنے والے جبریل اے امین تو ہی ہے کہا یہ بسارت کہاں سے ملی ہے ناظرین حاضرین یہ جملہ سنیے گا پوچھا یہ بسارت کہاں سے ملی ہے کہ آپ تحت اس طرح بھی دیکھتے ہیں عرش حلا بھی دیکھتے ہیں فرمایا خیبر کہ جن دن جو لواب مصطفیٰ میری آنکھوں میں لگا تھا یہ اس کی برکت ہے تو آپ اندازہ کہنے اگر لواب مصطفیٰ کی اتنی برکت ہے تو ذات مصطفیٰ کی کتنی برکت ہوگی ہمارے ایوان میں بہت سے سناخن جلوہ فرما ہے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ذرا سارے مل کے ذرا ایک شیر پڑھ لیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحلما اسی درگاہ کے شہدادے اور حضور فیض عالم کہے کہ ہی موری تھا شیخ ہندی اور انہی کی اولاد کے نور نظر انہی کے شہدادے جناب صاحب زادہ حافظ محمد علی پاشا صاحب سے غزارش کروں میں آکے وہ منقوت بہدور در فرید پیش کریں بسیم ناکسارا اونچا ہے تیرا رتبہ میرے گنج شکر بابا 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 خیرات تیرے در کی تیرے در سے لینے کو خیرات تیرے در کی تیرے در سے لینے کو آیا ہے تیرا منگتا آیا ہے تیرا منگتا میرے گنج شکر بابا آیا ہے تیرا رتبہ میرے گنج شکر بابا تجھے واسطہ سابری کا دیتا ہے یہ فاروقے تجھے واسطہ سابری کا دیتا ہے یہ فاروقے بردیجے میرا کاسا میرے گنج شکر بابا راغب نہ بادا پر ہونہ رغبت ہے جام سے راغب نہ بادا پر ہونہ رغبت ہے جام سے مسرور میرا دل ہے درود و سلام سے آئیے سلام با حضور سروری کونہ نے پیش کرتے ہیں بسم اللہ جی مو جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں اداعیت پیلا کھو سلام شمع بز میں اداعیت پیلا کھو سلام یا نبی سلام مولے کا یا رسول سلام مولے کا یا حبیب سلام مولے کا سلام اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ اس یا رضو میں گزری میری ساری زندگانی کہ کبھی بولا کے سن لو کہ کبھی بولا کے سن لو میری دکھ بری کہانی یا نبی سلام مولے کا یا رسول سلام مولے کا یا حبیب سلام مولے کا سلام اللہ علیکہ از تُو فیلِ غوثِ عظم سلام گنج بخش فیضِ عالم مزتو فیلِ غوثِ عظم سلام گنج بخش فیضِ عالم صدقہِ امامِ عظم زدورِ ہو سبی اے خدا کے اے خدا کے لَا لَا دُلِ پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول اللہم سلِ عَلَا سَيْدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَا لِسَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ سَلِّمْ عَلَيْهِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا سَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ هَسَنَةً وَكِنَازَابَ النَّارِ رَبَّنَا زَلَمْنَا انْفُسَنَا وَإِلْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرَحْمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَا فُعَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحْمْنَا انت مولانا فَانْسُرْنَا لَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللَّهُمْ عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ اللَّهُم عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا رَحْمَ الرَّاہِمِينَ اللَّهُم عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا اکرم الاکرمین یا صدار یا غفار یا رحمان یا حنان یا منان اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمان اللہم انکا فون کریم تحب العفو فافو عنا یا غفور اللہم رب رحمهما کما رب یعنی صغیران اونچی آواز میں آمین کہیں جب بندہ آمین کہتا ہے تو فرشتے اس کی آمین بے آمین کہتے ہیں اللہم رب رحمهما کما رب یعنی صغیران اللہم رب رحمهما کما رب یعنی صغیران رب کریم ہماری حاضری قبول فرما لے میرے مالک تیری بارگاہ میں در فرید پہ تیرے مقبول بارگاہ بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں میرے مالک ہماری نوکری کو قبول فرما لے اے آر وائی کیو ٹی وی نے سرکار دو عالم کے ذکر کا چراغہ کیا ہے اولیاء اللہ کی نوکری کی ہے میرے مالک اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے میرے مالک جتنے قرآن پاک کلمات تیبات اے آر وائی کیو ٹی وی تک پہنچے ہیں میرے مالک تیری بارگاہ میں منتجی ہے ہزاروں میں لاکھوں میں کروڑوں کی تعداد میں کلمات تیبات پہنچے ہیں یہ سب کچھ سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی سونی آلہ بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما لے سونے آقا کا صدقہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمان مرد و زن بچے جوان بوڑے کلمہ گو جنوں ان سے لگے سب کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما میرے مالک تیری بارگاہ میں منتجی ہے کریم آقا علیہ السلام کے توصل سے صحابہ کرام آلیہ اتحار کے توصل سے میرے مالک اس کا ثواب اے آر وائی کیو ٹی وی کے بانی جو ہے حاجی عبد الرزاق یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما ان کی اہلیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما انہوں نے یہ اے آر وائی کیو ٹی وی کا جو چراغ جلایا ہے پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل رہی ہے قرآن و حدیث کی میرے مالک ان کی قبر کو منور فرمانا حاجی عبد الرزاق یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کی اہلیہ کی قبر کو منور فرما حد نگاہ تک کشادہ فرما میرے مالک تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں حاجی عبد الرزاق صاحب ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے جو چیئرمین ہیں ہمارے محسن مربی ہیں میرے مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرما میرے مالک ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما ان کے بچوں کی حفاظت فرما ان کے برادران کی حفاظت فرما ان کے پورے عملے کی حفاظت فرما میرے مالک تیری بارگاہ اقدس میں ہم ملتجی ہیں میرے مالک حاجی عبدالعوف صاحب کے ساتھ جتنے ان کے دست و بازو ہیں ہمارے کافلہ سالار قبلہ محتر محمد عمر فیاضی صاحب ہیں میرے مالک ان کی سے یہ جمیلہ کو قبول فرمالے میرے مالک ان کی نوکری کو قبول فرمالے ہمارے سینئر پریڈوسر ہیں جناب قبلہ بلال بے میمن صاحب قبلہ میرے مالک ان کی نوکری کو قبول فرمالے مالک یہ اخلاص کے ساتھ للاحیت کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں نہ رات کی خبر نہ دن کی خبر ہے میرے مالک ان کی نوکری قبول فرما لے بلال بھئی کے والدین کی بخشش فرما ان کے درجات کو بلند فرما میرے مالک تیری بارگاہی علوہیت کے اندر ملتجی ہیں ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے کے ساتھ بہت پیار کرنے والے در فرید پر لنگر چلتا ہے جگہ جگہ لنگر چل رہا ہے اور اس لنگر کے اندر جو ہمارے بڑے عظیم معاون ہیں آج کے رسول ہیں اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے محبوب ہیں حاجی سحیل شم صاحب کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کی نوکری قبول فرمائے ان کی خدمت دین کو قبول فرمائے ان کے والدین کے لئے دعا کریں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں مقامتہ فرمائے دعا کریں قبلہ حاجی اقبال روہ صاحب کے لئے دعا کریں وہ بھی ہمارے معاون ہیں اللہ پاک ان کی نوکری قبول فرمائے ان کے علم میں عمر میں رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے اور خاص طور پر دعا کریں ہمارے پاکستان کا فخر ہے مشائق کا فخر ہے اور مشائق کے آنکھوں کی ٹھندگ ہے جنب صاحبزادہ والا شان محتر محمد حسان حسیب الرحمن دامد برکات ان قسریہ سجادہ نشین آسان آلیہ عیدگا شریف میرے مالک ان کے لیے دعا کریں وہ بھی اس کار خیر میں برچڑ کے حصہ لیتے ہیں اللہ ان کی نوکری بھی قبول فرمائے میرے مالک اللہ پاک ان کے فیضان کو عیدگا کے فیضان کو قیامت تک جاریوساری فرمائے اور دیوان صاحب کے جتنے بزرگ چلے گئے ان کے لیے پیش کرتی نہ ہی قبول و منظور فرمائے اور خاص طور پر میرے ساتھ جناب محترم محمد فروغ مہروی صاحب کھڑے ہیں ان کے والدین چلے گئے ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے ان کے برادر محترم جناب حسن محمود صاحب پچھلے سال ہوا ان کا جناب فروغ مہروی صاحب کے برادر محترم ہے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے دعا کریں جناب قبلہ پاک پتن شریف سے ہمارے انتہائی مقرنم ساتھی جنہوں نے کئی سال نوکری کی ہے درگاہ اقدس پر ائر بائی کیو ٹی وی کی بھی اور در فرید کی بھی محترم محمد رفیص صاحب کے لیے دعا کریں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے قبلہ بلال بھائی کو اللہ سلامت رکھے مالک ان کے والدین کے درجات کو بلند فرمائے میرے مالک قبلہ دیوان صاحب کے والدے گرامی کے لیے سارے اونچی آواز میں آمین کہیں اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے دیوان مدود صاحب کے لیے دعا کریں اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے سامین گرامی قدر ہمارے ایک انتہائی مکرم حاجی عبدالرعوف صاحب دامت برکات من قصیہ کے محبوب ہیں بے لاز خدمت کرنے والے ہیں جنبِ الہاج محمد خلیل ملک صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے اللہ پاک ان کے والدین کی بخشش فرمائے ان کے دونوں شہزادے محتر محمد حمزہ عبدالرحمن ملک صاحب دونوں تشریب لائے ہیں میرے مر جتنے آقا کی بارگاہ میں اس دربار میں آئے خدر فرید پہ مالک صاحب کا آنا قبول فرمائے میرا بیٹا محتر محمد علی ہے دعا کریں اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے قبلہ حاج عبدالرحو صاحب کے بڑے ہی محبوب دوست ہیں حاجی سلیم صاحب ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک انہیں صحت والی زندگی اطاف فرمائے ان کے نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وہ وصال فرمائے ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک انہیں درجات کو بلند فرمائے رب کائنات یہ جو دیوان سہبان آئے ہیں میرے مالک ان کا سایاتہ دیر ہمارے اس طرح پر قائم و دائم فرمائے اور باقیہ جو دعا ہے حضور قبلہ دیوان سہب فرمائیں گے اللہم صلی اللہ محمد 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 یا اللہ پاک تمام ظاہرین کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے یا رب العزت تمام بابا جی کے عاشقوں کی دلی نیک خواہشات کو پورا عطا فرمائے سب کا آنا جانا بیٹنا اٹنا قبول فرمائے آج کی رسم کو قبول فرمائے یا رب العزت ہم سب کا خاتمہ بال ایمان اتا فرمائے حضور گنج شکر کی تعلیمات پر عمل کی توفیق فرمائے آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق فرمائے اللہ جس طرح حضور گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو راضی کیا میرے مولا تجھے راضی کیا ہم سب کو بھی توفیق اتا فرمائے نماز قرآن پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے بالخصوص حاجید عبدالعوف صاحب کو زندگی اور صحت اتا فرمائے ان کی پوری ٹیم ان کو اللہ سب کو کامیابی اتا فرمائے اور عالم اسلام کی خیر اتا فرمائے بالخصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد اتا فرمائے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی مدد اتا فرمائے تمام شہید ان کی شہدتوں کو قبول فرمائے بچوں کی شہدتوں کو قبول فرمائے یا اللہ تیرے پیارے محبوب کی امت بحال ہے فلسطین میں میرے مولا بامن اسلامی ممالک ہیں اور اخفاج بھی ہے اٹم بام بھی ہیں سب کے باس میرے مولا ان سب کو ہدایت اتا فرمائے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جا سکے ان کے لیے کچھ کر سکے میرے مولا عالم اسلام کو اتفاق اتا فرمائے اتحاد نصیب فرمائے اور ہمیں ایسا حکمران اتا فرمائے جس طرح سید ناظت عمر فاروق اتا فرمائے تھے جس طرح سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اتا فرمائے تھے جس طرح محمود غزنوی اتا کیے تھے اللہ ایسے عظیم لیڈر اتا فرمائے جو امت مسلمہ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکے ادھنہ صراط المستقیم صراط اللہ زینہ انامت علیہم غیر المکتوبی علیہم اللہ محمد حفظہ 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 اے خواجہ کتب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پی نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن تیری دید کو اپنی عید کہیں تیری دید کو آباد رہے